پرسنل فینانس یوٹیوب چینل میں ایک اور ریزلٹ کے حوالے سے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدی کل 22 مارچ 24 کو فرائیڈے کے دن پاکستان سٹاک مارکٹ میں فیٹلائزر سیکٹر کی ایک کمپنی نے اپنے اینویل ریزلٹس کا اعلان کیا اور اس اینویل ریزلٹس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کمپنی کے ریونیو میں اور جو نیٹ پروفٹ ہے اس میں بھی ایک سگنفیکنٹ اضافہ دیکھنے کو ملا اور ساتھ ساتھ اس کمپنی نے اپنے فائنل ڈیویڈنٹ کا بھی اعلان کیا اس فیڈیو میں اس کمپنی کے ریزلٹ کے حوالے سے ڈیویڈنٹ کے حوالے سے اور ارننگ کی اور ڈیویڈنٹ کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں جس کمپنی کی میں بات کروں وہ ہے فاطمہ فرائیڈزر کمپنی لیمٹیڈ جو کہ فرائیڈزر سیکٹر کی ایک جانی پہچانی کمپنی ہے اور اس کمپنی نے جو ریزلٹ اعلان کیا پہلے ہم اس کو ڈیویڈنٹ میں انالائز کرتے ہیں اور اس کے بعد سبسیکونٹلی پھر جو اس کا ڈیویڈنٹ اناؤنس ہوا اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسا رہا اور اس کے حوالے سے امپورٹنٹ ڈیٹس کیا ہیں اور ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھیں گے کہ پچھلے پانچ سالوں میں اس کمپنی کی پرفارمنس کیسی رہی انٹرمز اف ارننگز ہیں انٹرمز اف ڈیویڈنٹ پی آؤٹس اور پھر لاسٹ بٹناٹ لیسٹ کمپنی کی جو سٹاک کی پرفارمنس ہے 52 ویکس میں اور لاسٹ ڈے میں ان چیزوں کو بھی ہم بہت دیکھیں گے سب سے پہلے اگر آپ ٹاپ لائن دیکھیں اور ریوینیو کو دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمپنی کا جو ریوینیو ہے وہ تقریباً چھالیس پرسنٹ انکریز ہوا ہے سال دوہزار بائیس کے مقابلے میں ایک سو اٹھاون اشاریہ سات نو بلین سے بڑھ کے دو سو باتیس اشاریہ سات پانچ بلین پیس کا ریوینیو چلا گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کی جو فٹلائزر کی پروڈیکٹس ہیں ان کی سیل سگنیفیکنٹلی انکریز ہوئی اس سال میں بائیس کے مقابلے میں تئیس میں سیلز میں اضافہ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بائیس میں آپ کو پتا ہے کہ فلڈز کی وجہ سے بھی ایک کرائیسس کی صرف صورتحال پیدا ہوئی تھی جس نے جو اگری کلچر انڈسٹری ہے جو اگری کلچر سیکٹر ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا اور جس کا اثر ہماری فٹلائزر سیکٹر پہ آیا تھا تو اب چونکہ تئیس میں اس حوالے سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں تو اس وجہ سے ہم دیکھنا ہے جو اس کا ریوینیو ہے اس میں ایک اضافہ دیکھنے کے بڑا اس کے بعد اگر ہم گروس پروفٹ دیکھیں تو یہاں پر بھی ترٹی ایٹ پرسنٹ کا اضافہ ہے فیفٹی ٹو پائنٹ فور سے بڑھ کے سیونٹی ٹو پائنٹ فور بلین پر اس کا گروس پروفٹ چلا گیا تو گروس پروفٹ میں جو انکریز ہے وہ ترٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو گروس پروفٹ مارجن ہے وہ سال دوہزر بائس کے مقابلے میں کچھ ڈیکلائن ہوا ترٹی تری پرسنٹ سے کم ہو کے ترٹی ون پائنٹ ون پرسنٹ پہ گیا تقریبا دو پرسنٹ کا ڈیکلائن ہے جس سے پتہ سلتا ہے تو کاؤسٹ آف سیلز جو ہیں اس کمپنی کی کمپیٹیو ترم میں دیکھیں تو پچھلے سال یعنی دوہزر بائس کے مقابلے میں کچھ زیادہ اس کی بڑھی ہے تو اس میں ایک آبیس فیکٹر ہمیں سب کو پتا ہے کہ جو گیس کی پرائسزیں خاص طور پر وہ ایک بڑا اثر ڈالتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر مسائل جن کا اوورال ہماری ایکانومی شکار ہے تو اس کا اثر فٹیلائزر سیکٹر میں بھی پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کمپنی کو بھی ہماری جو پروفٹیبلیٹی ہے یا گواؤس پروفٹ مارجن ہے اس کے اوپر ہمیں دیکلائن نظر آ رہے ہیں اب اگر ہم فائنانس کاؤسٹ دیکھیں تو فائنانس کاؤسٹ اس کی چالیس پرسنٹ سے زیادہ بڑھ گئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں دوہزر بائس میں تین شریعہ تین بلین دور اور دوہزر بائس میں اس کی جو فائنانس کاؤسٹ ہے وہ چار شریعہ چھے بلین ہیں تو انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ایک واضح سبب ہے کیونکہ کمپنیز جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں انہوں نے انٹرسٹ بیئرنگ لونز اٹھائے ہوتے ہیں اور جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی فائنانس کاؤسٹ بھی بڑھ جاتی ہے اب اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے باقی جو چیزیں ہیں وہ بڑی پوزٹیو رہی اس کمپنیز کی جس میں ایک بڑا فیکٹر ادر انکم کا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو 2.08 سے بڑھ کے 7.2 بلین پہ اس کی ادر انکم چلی گئی اور ادر انکم وہ ہوتی ہے جو اس نے دیگر انویسمنٹس کی ہوتی ہیں فیکسٹ ایسٹس میں بھی ہو سکتی ہیں یا کہیں اور بھی ہو سکتی ہیں بانڈز وغیرہ میں بھی ہو سکتی ہیں تو یہاں پر دو سو اٹھالیس پرسنٹ کا ایک بڑا اضافہ میں دیکھنے کو ملا ادر انکم کے زمرے میں اس کمپنی کو جو کہ ایک میجر انپرویمنٹ نظر آئی اس کمپنی کی پروفٹیبلیٹی میں پروفٹ بیفور ٹیکس اگر آپ دیکھیں تو تیس اشاریت یہاں پر آپ 30.3 بلین اس کی پروفٹ بیفور ٹیکس تھی دوازہ بائیس میں جو کہ بڑھ کر 47.7 بلین ہوگی دوازہ تیس میں جو کہ اضافہ ہے 57.18 پرسنٹ کا جو کہ ایک سگنیفیکنٹ انکریز ہے تینکس تو آدھر انکم بریکٹ تو آدھر انکم جو کہ بڑی ہے تو اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروفٹ بیفور ٹیکس ہے اس میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے اب اگر ہم باٹم لائن پہ جائیں نیٹ پروفٹ کو دیکھیں یعنی پروفٹ آفٹر ٹیکس کو دیکھیں تو 56.6 پرسنٹ کا اضافہ ہے چودہ اشاریہ تین سے بڑھ کے نیٹ پروفٹی بلٹی ہے اور نیٹ پروفٹ مارجن اگر آپ دیکھیں تو نائن پانٹ زیرو ون تھا لاسٹ ہیر جو سال بڑھ کے نائن پانٹ سکس ٹو ہوا تو اس میں جو میجر کنٹریبیوٹر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ادر انکم ہے حال دو کہ تقریباً سارے ہی انڈیکیٹرز پوزیٹیو ہیں جو اس کے ریوینیو ہے اس میں بھی اضافہ ہوا گروس پروفٹ بھی اس کا انکریز ہوا حال دو کہ مارجن اتنا نہیں ہے جتنا پچھلے سال تھا اور جو ادر انکم ہے وہ بھی بڑی اور دا اونلی نیگٹیب فیکٹر جو کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے فائنانس کاسٹ کا بڑھنا اور اس کے ریزنز بھی آبویس ہیں جو ہم ہم آلڈی ایکسپین کر چکے ہیں لیکن ارننگز کی اگر ہم بات کریں پر شیئر کی تو وہ پچھلے سال کے مقابلے میں چھپن پرسنٹ سے زیادہ بڑھ گئی ہے سکس منٹ ایٹ ون اس کی ان کانسولیڈیٹڈ ای پی ایس تھی سال دوہزار بائیس کی جو کہ دوہزار تیس میں بڑھ کر دس اشاریہ چھ سات ہوگی آگے چل کے ہم کانسولیڈیٹڈ ریزرڈز کو بھی دیکھ لیں گے ای پی ایس کے حوالے سے تو وہاں پر بھی تقریباً ملا جو لاہی رجحانہ میں دیکھنے کو ملا ہے اب اگر ہم ڈیویڈنٹ پہ آ جائیں تو اس کمپنی نے جو کہ شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہے فٹیلائزر سیکٹر کی اس نے فائنل جو ڈیویڈنٹ اعلان کیا ہے وہ ہے ستائیس اشاریہ پانچ پرسنٹ یعنی دو روپے پچھتر پیسے اور اس سے پہلے جو انٹیرم ڈیویڈنٹ یہ الڈی دے چکی ہے وہ ہے سترہ اشاریہ پانچ پرسنٹ یعنی ایک روپے پچھتر پیسے تو کل ملا کے دو روپے پچھتر پیسے پلاس ایک روپے پچھتر پیسے بنتا ہے ساڑھے چار روپے کا ڈیویڈنٹ تو ساڑھے چار روپے کا یہ جو اس نے ڈیویڈنٹ دیا اس کے لیے جو اس کی ارننگ رہی ہے ان کونسولیڈیٹڈ وہ ہم آلیڈی ڈسکس بھی کر چکے ہیں دس اشاریہ چھ سات روپے اور جو سیم پیریڈ لاسٹیر تھی وہ تھی چھ اشاریہ آٹھ ایک اب اگر ہم کونسولیڈیٹڈ ریزلٹس دیکھیں تو کونسولیڈیٹڈ جو اس کی ایپی ایس رہی ہے سال دوہزار تیس کی وہ ہے دس روپے چھانوے پیسے اور کونسولیڈیٹڈ ایپی ایس سیم پیریڈ لاسٹ یعنی دوہزار بائیس کی جو رہی ہے وہ ہے سات روپے ایک پیسے تو تقریباً سیمیلر پیٹرن آپ کو نظر آرہا ہے کونسولیڈیٹڈ ایس ویل ایس ان کونسولیڈیٹڈ ریزلٹس میں وچھ مینز کہ اس کمپنی کی جو پرفارمنس ہے اور اس کی جو جو سبسیڈریز ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی پار ہے اس کے ساتھ یعنی کہ سیمیلر ہی پرفارمنس ہمیں دیکھنے کو ملی ایس سچ کوئی نیگیٹیوٹی یا کوئی بہت زیادہ ایکسٹرارڈنیری پوزیٹیوٹی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی کونسولیڈیٹڈ ریزلٹس کے در اب اگر ہم بکلوئیر ڈیٹ کی بات کریں تو چوبیس اپریل دوہزار چوبیس اس کی بکلوئیر ڈیٹ ہے اور ایکس دیٹ اس کی بنتی ہے بائیس اپریل دوہزار چوبیس اور سپارڈ ڈیٹ بنتی ہے انیس اپریل دوہزار چوبیس یعنی انیس اپریل یا اس سے پہلے اگر آپ اس کمپنی کی شیئرز کو لیتے ہیں اور بائیس اپریل تک ہم کو ہولڈ رکھتے ہیں تو یہ جو دو روپے پہ ستر پیسے کا ڈیویڈنڈ اناؤنس ہوا ہے اس کے لیے آپ الیجیبل ہوں گے اس وقت جو فرائیڈے کو کلوزنگ ہوئی اس کمپنی کی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس شیئر کی جو فریڈنگ پرائس ہے وہ ہے سینتیس روپے پچانوے پیسے تو اس پرائس کے اوپر اگر آپ ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ کرتے ہیں فاطمہ فٹلائزر کے شیئرز پہ اور آروائی کلکولیٹ کریں ہم تو تقریباً دوہزار چیئر سو پینتیس شیئرز آپ کو ملتے ہیں اس پرائس میں اور اس پر جو ڈیویڈنڈ آپ کو بنتا ہے وہ ہے لگ بگ ساتھ دو سو پچاس روپے بیفور زکاة ان ٹیسٹ اگر ہم ڈیویڈنڈ ییلڈ اس کی دیکھیں کلکولیٹ کریں ٹریڈنگ ٹوال منٹس کی تو وہ بنتی ہے 11.86 پرسنٹ جو کہ کوئی بہت ہی ایکسٹرارڈنری تو نہیں ہے لیکن کرنٹ اکنامک کنڈیشنز کے اندر یا سکمسٹرانسز کے اندر اور اس کے جو پیئرز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے دیکھیں تو یہ ایک ریزنیبل ڈیویڈنڈ گیلڈ کہلائے گی اب اس کے بعد ہسٹوریکلی دیکھیں پچھلے پانچ سال میں 2019 میں پانچ روپے پچھتر پیسے کی ارننگز کے دو روپے کا ڈیویڈنڈ دیا تھا 2020 میں چھے روپے پتیس پیسے یعنی ارننگز میں انکریز ہوا اور ساتھ ساتھ اس کا جو ڈیویڈنڈ ہے اس میں بھی کچھ انکریز آپ کو دیکھنے کو ملا ڈھائی روپے کا ڈیویڈنڈ دیا تھا 21 میں اس کی ارننگز مزید بہتر ہوئی آٹھ روپے اسی پیسے پہ چلیئے اور اس نے جو ڈیویڈنڈ دیا تھا وہ تھا ساڑھے تین روپے 22 میں اس کی ارننگز میں کچھ ٹکلائن نظر آیا 6 روپے 81 پیسے لیکن اس کے باوجود اس کا جو ڈیویڈنڈ تھا وہ ساڑھے تین ہی رہا اور اب 23 میں چونکہ اس کی ارننگز انکریز ہوئی ہیں 10 روپے سرسٹ پیسے پہ گئی ہیں تو اس نے اپنا ڈیویڈنڈ بھی انکریز کر کے ساڑھے چاہت کر دیا تو یہ ایک مصفت چیز ہے اس کمپنی کے حوالے سے کہ جب جب اس کی ارننگز میں ایمپروومنٹ آتی ہے تو جو اس کا ریزلٹ ہے وہ پاس آمد کرتے ہیں اپنی انویسٹرز کو اور انویسٹرز کو ڈیویڈنڈ کی مد میں بھی اسی حساب سے یہ نوازتے ہیں بہت ساری کمپنیز ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی ارننگز تو بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن دیویڈنڈ یا تو اس کیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ جہاں جہاں کمپنی کی پرپارمنس ایمپروو ہوتی ہے دیکھیں کہ وہیں وہیں آپ کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا اب اس کے بعد ہم اس کمپنی کے شیئر کی پریڈنگ کو اگر ہم دیکھیں تو فرائیڈے کے دن جو اس کی کلوزنگ ہوئی وہ سنتیس روپے پچانمے پیسے پہ ہوئی ہے اور جو اس میں آپ ڈیکلائن دیکھ سکتے ہیں وہ ہے زیرو پائنٹ فائی پرسینٹ یعنی انیس پیسے کا تو مینز کے جو ریزلٹ آیا اس کے بعد اس سچ کوئی سگنیفیکنٹ جمپ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا صبح کے وقت ہی اس کا ریزلٹ آ گیا تھا اور اس کے بعد سارا دن جو اس کی ٹریڈنگ رہی وہ کچھ نیچے ہی رہی اور پورے دن کی اگر ہم رینج دیکھیں تو سنتیس روپے اسی پیسے اور اٹیس روپے تیس پیسے کے بیچ بھی اس میں اس کی ٹریڈنگ ہوتی رہی تو جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ لووست کے قریب ہی ہوئی ہے تو مینز کے کوئی اتنا زیادہ اس کے جو ریزلٹ ہیں اس کو انویسٹرز نے اپریشیئٹ نہیں کیا اور اس میں ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ اوورال جو ہم کل کے دن پرفارمنس دیکھیں انڈیکس کی تو اس میں سارے ہی کمپنیز تقریباً اسی طرح کی جو سیلنگ پریشر ہے اس کا شکار کی تو اسی تناظر میں آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے اب ایک اور امپورٹن چیز یہ ہے کہ ففٹی ٹو ویکس اگر آپ رینج دیکھیں اس کمپنی کے شیئر کی موومنٹ کی تو چھبیس روپے دس پیسے اور اٹیس روپے تینتیس پیسے کے بیچ پیچ میں اس کی ٹریڈنگ ہوتی رہی ہے کوئی بہت بڑا اس کے اندر گیپ نہیں ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو پرائس ہے اس کی یہ ففٹی ٹو اس کے ہائی کے بہت قریب ہے تو اگر آپ اس کے اندر اب اس ٹائم پر انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ نے کاشیس ہونا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اب جو آپ بائیں کر رہے ہوں گے وہ کافی ہائی پرائس پر ہے اب ایک اور چیز ہے کہ ریلیٹیب تو ہم نے آپ ہائی پرائس کو لیتے ہیں کیونکہ اگر کس کمپنی کا شیئر کمپنی اچھا پر فارم کر رہی ہے تو وہ نئے ہائیز بھی بنا سکتی ہے ضروری نہیں کہ اگر ہائی کے قریب ہے تو وہ رسکی ہی ہے لیکن سٹل وہ لوگ جو کہ لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں ان کے لیے تو خیر اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ وہ ملٹیپل ڈپس کے اوپر بائے کر رہے ہوتے ہیں روپی کاسٹ ریلیجنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ امیڈیٹ گینز کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو پھر یہ چیزیں ہاری دیکھنے پڑتی ہیں ان کو تو خیر ٹریڈنگ سیگنلز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور جو ٹیکنیکلز ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے لیکن چونکہ ہمارا یہاں پر فوکس اس چینل کے اوپر ٹریڈنگز یا ٹیکنیکلز نہیں ہوتا بلکہ فرنڈمنٹلز اور لانگ ٹرم انویسمنٹ ہوتا ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی تناظر میں بات کیجئے تو اگر ہم سوبرال آج کی ویڈیو کو سم اپ کریں تو چونکہ میں بائی آر سیل کالز کے اوپر یقین نہیں رکھتا کیونکہ میری یہ سٹریٹیجی ہے کہ اس چینل کے ذریعے آپ کو صرف ایڈوکیٹ کیا جائے اور نالیج اور جو ڈیٹا ہے وہ ریسرچ کر کے ایک جگہ اس کو گیدر کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ اپنے لیے ڈیسیئنز خود لے سکیں اب شارٹ کٹس یا سپون فیڈنگ کر کے صرف یہ کہہ دینا کہ یہ شیئر لے لیں یا وہ شیئر بیش دیں تو میرے خیال میں وہ نامناسب سی چیز ہوتی ہے کیونکہ ہر شخص کے جو سرکمسٹرانسز ہوتے ہیں جو اس کی گولز ہوتی ہیں جو اس کی رسک اپٹائٹ ہوتی ہے اور جو اس کا انویسمنٹ کے حوالے سے ہورائزن ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے ذریعے یہ کہہ دینا کہ فلان شیئر کو خرید نہیں یا فلان کو بیش دیں وہ کسی لحاظ سے بھی سوٹبل نہیں ہوتا اس لیے میری کوشش ہی ہوتی ہے اس سارا ڈیٹا آپ کے سامنے جب رکھ دیا جائے تو اس کے بعد آپ کو اس کابل بنا دیا جائے کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ اس کمپنی کو آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا کون سی کمپنی آپ کے پورٹفولیو میں فٹ ان ہوتی ہے کس پوزیشن پر فٹ ان ہوتی ہے اور کتنی اس کی ہولڈنگ آپ کیوں نہیں چاہیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے so that's it from today's ویڈیو i hope کہ آج کی ویڈیو میں جو information share کی گئی اس کمپنی کے حوالے سے ایک forward looking کمپنی کے حوالے سے جس کی profitability اور ڈیویڈنڈز ویڈیویڈنڈز ویڈیویڈنڈز ساری چیزوں میں improvement نظر آ رہی ہے وہ آپ کے لیے useful ہوگا اور آپ کو بہتر ڈیسائیڈ لینے میں محمد محابن صاحبت ہوگا کوئی بھی question ہے feedback تو comment section میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا بیل آئیکن کو پرس کرنا اور ہمارے فری ویڈیویڈسائپ گروپ کو جوائن کرنا جس کا لینگ ڈسکرپشن میں موجود ہے مت بولیے گا thank you very much